تاریخ پر نیزر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان ٹیکنالوجی میں جتنی زیادہ ترقی کرتا گیا انسانی معاشرے میں اتنی ہی زیادہ تبدیلیاں آتی گئی اور دنیا ایڈوانس سے ایڈوانس تر ہو دی چلی گئی مثال کے طور پر جب انسان نے ریلگاڑی ایجاد کر لی تو اس کا اثر اتنے بڑے پیمانے پر ہوا کہ دنیا کے نقشے تک تبدیل ہو گئے اور لوگوں کی سوچ بھی یہی وجہ رہی کہ اس دور کی بڑی بڑی سلطنتیں ہوں علاقے ہوں یا ریاستیں سبھی کی کوشش تھی کہ اپنے اپنے علاقے میں بھی ریلوی سسٹم لے آئیں تاکہ آمد و رفت آسان ہو اور وہ ترقی کر کے مضبوط ہو سکیں بری سکیر یعنی پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ میں ریلوی سسٹم لانے کا سہرہ اس وقت قابض انگریز کو جاتا ہے گو کہ انگریز کے لیے ایسا کرنے کی اپنی وجہات تھی اپنے مفادات اور مقاصد تھے نہ کہ یہاں کی عوام کی ویل فیر یا ترقی مد نظر تھی بگر ریلوی سسٹم تو بہرحال وہی لائے تھے ان کا مقصد سارے مقبوضہ علاقے میں اپنی کنیکٹیوٹی کو بہتر بنانا سازو سامان کی نکل و حمل اور حکومت کی ہر جگہ پہنچ کو آسان بنانا تھا اور یہ کہ جب کبھی قابض ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کہیں بغاوت ہو تو تیز تر فوجی نکل و حمل کے ذریعے اسے کچھلا جا سکے کیونکہ ریلوی سے پہلے دور درست کے علاقوں کے لیے فوجی نکل و حمل ہو یا سازو سامان کی منتقلی کافی مشکل کام تھا اس دور میں مسلمانوں کی خلافت کی گرسی سلطنت عثمانیہ کے پاس تھی تو بریزغیر میں انگریزوں کے ریلوی پروجیکٹ کی طرح ہی سلطنت عثمانیہ نے بھی ایک ریلوی پروجیکٹ پر کام شروع کیا تھا جو سلطنت کی آخری حکمران سلطان عبد الحمید نے حجاز ریلوی پروجیکٹ کے نام سے لانچ کیا تھا جس کے تحت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو آج کی ملک شام کی شہر رمشق سے لنک کرنا تھا اس منظوبے کا بنیادی مقصد تو حاجیوں کی عام دورفت میں آسانیاں پیدا کرنا تھا تاہم ایک دوسرا فائدہ یہ بھی تھا کہ ساری سلطنت کو ریلوی کی ذریعے جوڑ کر متحد رکھا جا سکے کیونکہ دمشق تو مصر سے لے کر آج کے ترکی تک سے لنکھا ہی جب حجاز بھی دمشق کے ساتھ ریلوی کی ذریعے لنکھ ہو جاتا تو ساری سلطنتیں اسلامیہ ایک ہی لڑی میں جھڑ جاتی جس سے سلطنت کو بھی استحقام ملتا اور لوگ بھی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں لیکن وقت کی ستم زریفی کہ اس سے پہلے کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہوتا فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور پھر یہ پروجیکٹ بھی ہمیشہ کے لیے ہی ادھورہ رہ گیا اور سلطان کا خواب بھی کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ ہی ختم ہو گئی تاہم اب کچھ عرصے سے دوبارہ عرب دنیا میں ایک بڑے ریلوی پروجیکٹ کے حوالے سے کافی کچھ ہو رہا ہے یہ مسلم دنیا کا بہت بڑا ریلوی پروجیکٹ ہے جو اگر مکمل ہو جاتا ہے تو نہ صرف مشرق وسطہ کے عرب ممالک کی بلکہ افریقہ سے ایشیا تک کے مسلم ممالک کی بھی قسمت بدل سکتا ہے مشرق وسطہ کے عرب ممالک کا یہ پروجیکٹ کیا ہے اس پر کون کیوں کام کر رہا ہے اور اس کی مکمل ہونے کی صورت میں ساری مسلم دنیا پر کیا اثر پڑے گا اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے تہم مزید آگے بڑھنے سے پہلے اسے سمجھنے کے لیے ذرا تاریخ میں تھوڑا پیچھے جھانگ لینا بہتر رہے گا جب چھے مسلم عرب ممالک بہرین، اومان، کوئیت، سعودی عرب، قطر اور یو اے ای نے پچیس مئی انیسن اکاسی کے روز سعودی شہر ریاض میں ایک نئے گروپ کی بنیاد رکھی جسے جی سی سی یعنی گلف کوپریشن کانسل کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے اس گروپ کی بنیاد ان ممالک کی ڈیولپمنٹ کے لیے رکھی تھی تاکہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کر بہمی سیاسی اور معاشی اشتراک سے ایک دوسرے کی مدد کر سکے اس گروپ کی وجہ سے ان ممالک کو کافی فائدہ ہوا تیل اور ڈیس کی مرد میں بھی اس گروپ کے سب ممالک نے خوب مال بنایا کیونکہ جی سی سی کو آج تک بھی اس کالے سونے کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے تاہم وقت کب ایک جیسا رہا ہے کچھ ایسا ہی دوہ سار آٹھ میں بھی ہوا جب پوری دنیا کو کسات بازاری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کا اثر جی سی سی ممالک پر بھی پڑا کیونکہ ان کی طاقت یعنی آئلینڈ گیس کی مارکٹ کو بھی اس کسات بازاری کی وجہ سے بڑا دھچکہ لگا اسی شو شرابے میں ہی اس بڑے ریلوے پروجیکٹ کی انٹری ہوئی دراصل ہوا یہ تھا کہ دوہزار آٹھ کی اکنامک ریسیشن کے نتیجے میں تمام مذکورہ ممالک کو احساس ہوا کہ ہمیشہ کیلئے تیل اور گیس کی معیشت پر انحصار نہیں کیا جا سکتا انہیں دوسرے آپشنز بھی ایکسپلور کرنا ہوں گے تب ہی انہوں نے اپنی معیشت کو ڈائیورس کرنے کا فیصلہ کیا اور نئے منصوبے بنانا شروع کر دیئے انہی میں سے ایک یہ ریلوے پروجیکٹ تھا جس کا مقصد تھا کہ ایک ایسا ریلوے کا جال بچھار دیا جائے جس کے ذریعے سے یہ چھے کے چھے ممالک ایک دوسرے سے لنک ہو جائیں ان کے لوگوں کے لیے ایک دوسری کے ملکوں کا سفر اور سمانے تجارت کی نکلوں حمل میں بھی آسانی ہو جائے کیونکہ معیشت کو تیل اور گیس کے انحصار سے ہٹانے کے لیے ایک دوسرے پروجیکٹ کے مطابق ان تمام ممالک میں نئے نئے بندرگاہیں بھی ہونا تھی جنہیں بڑے شہروں سے لنک کرنے میں بھی مذکورہ ریلوے پروجیکٹ کو بڑا رول ادا کرنا تھا کیونکہ جو کچھ بھی منفیکچر ہوتا اسے جب دوسری ملکوں کو بھیجنا ہوتا تو پہلے وہ سب بندرگاہوں تک لائے جاتا جس کے لیے اس ریلوے پروجیکٹ کو بڑا کردار ادا کرنا تھا تو اس سارے منظرنامے کے بیش نظر دو ہزار نو میں دی سی سی کی طرف سے اس بڑے ریلوے پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی اس کی بجٹ کا تخمینہ دو سو پچاس عرب ڈالر تک لگایا گیا ہے جو چھے ممالک میں تقسیم کیا جائے گا مذکورہ چھے ممالک کو لنک کرنے والے اس پروجیکٹ کی لمبائی قریب دو ہزار ایک سو ستر کلومیٹر ہوگی جس کا بڑا حصہ سعودی عرب سے گزرے گا جو قریب چھے سو پچانبے کلومیٹر ہوگا ایک سو پینتالیس کلومیٹر کوئیت سے دو سو تیراسی کلومیٹر قطر سے چھے سو چھے سو چھے کلومیٹر یو اے ای سے تیس سو چھے کلومیٹر امان سے اور چونسٹھ کلومیٹر بہرین سے گزرے گا تاہم اس پروجیکٹ میں چیلنجز بھی ہیں یہ پروجیکٹ جتنا کاغذوں میں بھلا لگتا ہے عملن اتنا آسان نہیں ہے ایک چیلنج تو یہ ہے کہ ان ممالک کا زیادہ تر علاقہ چٹیل میدان اور ریگستان ہے یا پھر اونچے نیچے بہنگم پہاڑ ہیں پہاڑی علاقوں میں ریلوے لائن بچھاتے ٹائم انرجی اور پیسے کا خرچ کہیں زیادہ ہوتا ہے جبکہ ریگستان میں دن کو اتنی شدید گرمی پڑتی ہے کہ اوپن ایریا میں کام کرنا ہی قریب ناممکن ہو جاتا ہے کیونکہ درجہ حرارت پچاس ڈگری سے بھی اوپر جلا جاتا ہے اس لئے ان علاقوں میں ریلوے کنسٹرکشن کا کام یا تو سردیوں میں ہو سکتا ہے یا پھر رات کے وقت اس پروجیکٹ کا بھاری پتھر اٹھانے کی ذمہ داری یو اے ای کی اتحاد کمپنی نے لی ہے جس نے کام شروع کرنے سے پہلے ان ممالک کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کیا ہے جو پہلی ریگستانی علاقوں میں ریل پروجیکٹس پر کام کر چکے ہیں جن میں چین اور سعودی عرب شامل ہیں یہ کمپنی پہلے ہی ایسا ریلوے انجن بھی ڈیزائن کر چکی ہے جو چلتے چلتے ریلوے ٹریک پر جمع ہوئی ریت کو ہٹانے کی بھی اہلیت رکھتا ہے اور یوں اس انجن کی ذریعے ریلوے ٹریک پر جمع ہونے والی ریت سے نمٹنا آسان ہو جاتا ہے اس پروجیکٹ کی اتدائی سٹیج پر ہی اس کے لیے بیس اوور بریج جبکہ دو انڈر بریج بنائے گئے ہیں دس روڈ انڈر پاسس جبکہ اٹھارہ چھوٹے انڈر پاسس بھی تعمیر کیا جا چکے ہیں اتحاد کمپنی نے خالص اس پروجیکٹ کے لیے دو فیکٹرہ بھی لگائی ہیں جن میں کنکریٹ کی وہ سپورٹس بنائی جائیں گی جن کے اوپر پٹری فٹ کی جاتی ہے اس پروجیکٹ کی ہر چیز کی مضبوطی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ کم سے کم دو سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اس پر گاڑی بے فکری سے چلائی جا سکے یہ پروجیکٹ کم مکمل ہوتا ہے فیلحال اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا مگر جب بھی یہ تیار ہو کر فنکشنل ہوگا یہ نہ صرف اس میں شامل چھ ملکوں کی بلکہ آس پاس کے ممالک کی بھی قسمت بدل سکتا ہے ان چھ ممالک کی معیشت میں تو فوری طور پر تیزی آئے گی ہی ان کی لوگوں کی عام دورف میں بھی آسانی ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی بڑھ جائیں گے لوگ یورپین یونین کی طرح پل بھر میں ایک سے دوسرے ملک پہنچ جائے کریں گے بعد میں کسی وقت باقی ممالک بھی اس پروجیکٹ سے لنک ہو کر افریقہ سے ایشیا تک ایک دوسرے سے جڑ سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے دلچسپ رہی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور مزید ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ چینل سبسکرائب کر لیں چینل سبسکرائب کر لیں